پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں راکیب سرس ایکسلنس پری پورا سری نگر اور ایڈرگ سٹور ایپ آپ کے سہت کا ساتھ آج اتوار ہے ستائش نومبر دو ہزار بائیس اور جماعت الول کی دو تاریخ چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اقبارات کی سرکھیاں لے کر میں منظور ڈار آپ کی قدمت میں حاضر شروعات کرتے ہیں روز دمہ کشمیر عزمہ کی اہم سرکھیوں سے جمع کشمیر میں تحت روائیوں میں دستور کی تقریبات آئین مقدس کتاب اصول وزیہ آئے مضبوط ہندوستان کی تعمیر کا اہد کریں لیپنن گورنر ایسائے کی سپارش پر انتناک ظلے میں نبے کروڑ روپے مالیت کی جماعت اسلامی کی مزید گیرہ جائدہ دیں زبد ملٹنسی فنڈنگ کیس پروفیسر عبدالگنی بٹھ سے سات گھنٹے تک پوچھت آچ شبانہ سردیوں کا زور جاری درج حرارت بدستور نیچے درج دورہ وادی اوڑی میں ایلو سیپر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ پونچ کے نارڈ جنگل میں تیسرے روز دوبارہ فائرنگ رجوری میں چار ماؤنین کے خلاب چار شیٹ داخل سنتیس ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ اور پولیس کو بطوری ایس پی ترکیہ اندل باکسنگ کی مبارک بعد دو افسران کے تباہ دلیوہ تقریریہ جمعہ میں مزید ستائے سپراد دینگی سے متاثر کل تعداد آٹھ ہزار سے پار انہتیس روز بعد کرونا کے آٹھ معاملات روزنا مابتاب کیشے سرکی ہے سرمایہ پارلیمانی سیشن میں مالی بجٹ دوہزار تئیسو چوبیس کا اعلان کیا جائے گا ایل جی کی جانب سے جمعہ کشمیر کے لیے خصوصی بجٹ کی سپارش پیش کی گئی انصاب آزادی مساوات کو فروغ دینے اور ملکی سالمیت کو برقرار رکھنے کا احد جمعہ کشمیر کے اطراف و اکناف میں یومی آئین پر منعقیدہ تقریبات پر پورا زمکھائی ظہار تقریبات میں اہلہ سیول اور پولیس حکام کی شرکت ایل جی منو سنہا نے یومی آئین کی تقریبات کا افتتہ کیا ہمارا آئین مقدس کتاب اور عبدی اقتدار کو محفوظ کرتا ہے جو ہمارے رہنمہ اصول بنے ہوئے ہیں میرا قصبہ میرا فقر کا دوسرا مرحلہ پانچ دسمبر سے شروع ہوگا اس پرگرام کے لیے سیول افسران کی خدمات حاصل کی جائے گی چیف سیکریٹری ٹیرر فنڈنگ معاملے میں حریت کے سابق سربرا پروفیسر گنی بٹ سے ایس آئے کی آج گھنٹے پوچھتاچ ڈیو جنرل کمیشنر نے ایس ایس بی امتحانات احسن طریقے سے منعقید کرنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا بڑھگاہ میں ڈرون کی گیر قانونی نکلو حمل میں ملوث شخص گریپتار سمر بک نوگام میں بانہ سالہ لڑکے نے زندگی کا خاتمہ کیا ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہمارا آئین موڈی آج کے عالمی حالات میں پوری دنیا کی نظر ہندوستان پر لگی ہوئی ہے اب ایک نظر چند بین الاقوامی سرکیوں پر چین میں کورونا جیسا ایک اور وائرس دریافت انڈونیشیا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو دس ہو گئی خواتین پر تشدد کے خلاف ترکی میں ریلی کہیں مظاہرین گریپتار بائیڈن نے اسلاح پر پابندی آئیت کرنے پر زور دیا شعباز شریف دو روزہ دورے پر ترکی روانہ ناظرین آج کی سرکیوں میں بس اتنا ہی دیجے اپنے میزبان منظور ڈار اور آنین ایڈیٹر مشارفانی کو اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر شکریہ 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 موسیقی